ایسا ہوتا بھی رہا تھا اور اسی کے بہاب پر اب کی بار ٹرم سرکار کہہ کر کے آ گئے تھے پردان منتری جی اس کے بارے میں کافی بھرسنا ہو چکی ہے اس بارے میں نہیں جاؤں گا پردان منتری جی دوبارہ سے وہاں جا رہا ہے مطلب دوبارہ یا تبارہ اس کو تو کوئی گنتی نہیں ہے لیکن اس سمجھ جا رہا ہے جب چناؤں وہاں پر موجود ہے اور وہاں ڈائیسپورا ارے ایک ایسا فورم جو کی انڈیا کے اندر ڈیموکریسی کے بارے میں تھوڑا سا چندت رہتا ہے اس نے موڈی جی کا پروٹیسٹ کر دیا ہے اور کہنے لگا ہے موڈی you are not welcome in a new york آپ کو میں پوری خبر دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے وہ پیمفلیٹ دیکھئے پروٹیسٹ موڈی you are not welcome in new york raise your wise اپنی آواز اٹھاؤ against a decade of the operation وہ دباؤ جو یہاں کی سنسانوں پر independent سنسانوں پر باقی تو سب چاٹوکار بن گئے ہیں یہاں کی وہ آوازیں جو بھی پکشکی ہوں یا independent آوازیں ہوں اس پر جو دباؤ ہے کون اس کے بارے میں بول رہا ہے 10 بجے سنڈے یعنی کہ سیپٹیمبر 22 کو یہ ہونے والا ہے اور اس کو organize کرنا ہے coalition for the reclaiming democracy in india نام دیکھئے coalition کونسا ہے reclaim democracy in india اب یہ details ہیں protest یہ پورا کا پورا ایک memorial coliseum ہے وہاں پر یہ ہونا ہے کافی لوگ وہاں جانے کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ اس سمیں ہو رہی ہیں جب پردھان منتری وہاں پہنچنے والے ہیں اب آخر کار ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں کا indian diaspora بھارت کے لوگ اور وہاں کے وہاں کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں exactly مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون لوگ ہیں خیر تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر جس پرکار سے ڈیموکریسی کا ہنن ہو رہا ہے جیسا کی وپکشی آروپ لگاتے ہیں آپ لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں سنستانوں کو بند کر دیتے ہیں وپکشی پارٹیوں کو فنڈ کو بند کر دیتے ہیں اخباروں پر ٹی ویز پر سوشل میڈیا پر یا آواز ٹیوٹر پر جو بھی آپ کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں ان کے خلاف مقدمے ہو جاتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ جب عام آواز آزاد آواز انڈیپینڈنٹ آواز نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا ویرود آپ کو جھیلنا پڑے گا اب اس کے اندر دو تین باتیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں دیکھئے لوگ تنتر بہت بڑا تو ہمارا ہے لیکن امریکہ کا بہت پرانا وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ وہاں 35 سے 40 لاکھ لوگ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا بھارت یہ ہیں جو امریکہ کے سرکار کے اندر لگ بگ لگ بگ پچاس پردیشوں میں پچاس اسٹیٹ میں 20 سے 25 میں اپنی نرلائے گھومی کا نباتے ہیں اس کو ابھی تک موڈی جی ہی ایڈریس کرتے تھے لیکن راحل گاندی کے اس دورے نے ایک ایسا معاملہ میں پیدا کر دیا جو انڈین ڈائیس پور وہ زیادہ تر بڑا حصہ بتایا جاتا ہے راحل گاندی کے پکش میں آ گیا ہے یا ڈیموکریسی کے پکش میں آ گیا ہے اور پتا چل گیا ہے کہ بھارت کے اندر موڈی جی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار آروپ کے مطابق کیا کیا کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب بہت سے لوگ اس کے اندر کچھ نئی بات بھی بتاتے ہیں کہ صاحب آپ کیسے بول رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے ممبئی ہائی کورٹ نے ابھی آ کر کے اس والی بات پر پہرہ لگایا ہے جس کے اندر فیکٹ چیکر بنایا جا رہا تھا کہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں ان پر نکیل کسی جا سکے وہ میں لکھ پروگرام بناوں گا دیکھئے گا آپ بہرحال تو میں اس دورے پر آ رہا ہوں کہ وہ ڈائس پورا بکھر چکا ہے اب موڈی جی کا ایک چھتر راجے اس دائس پورا پر نہیں ہے وہاں پر ویروت کی باتیں آ رہے ہیں لیکن آپ کو گودی میڈیا دکھا یہ رہا ہے کہ زاو صاحب بہت زبردست تیاریاں ہیں سرکار کے پردان منتری ہمارے پردان منتری جانے تیاری تو ہوگی لیکن بات یہ چل رہا ہے کہ وہ تیاری کرنے والے لوگ کون ہیں وہ بھارت جنتہ پارٹی اور موڈی جی کے ہی آدمی ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے البتہ میں آپ کو بتاؤں ایک بار جب گجرات میں پروگرام ہوا ٹرم سرکار کا ٹرم کا اس میں سارا پیسہ ہمارا لگ گیا ایک بار امریکہ میں ہوسٹن میں ہوا تھا شاید ہاں وہ پیسہ سارا اپنا لگا تھا ایسا نہیں تھا کہ ٹرمپ نے وہ اپنی پارٹی سے پیسہ دے دیا ہو تو سرکاریں بنوا وہاں پر آئے ہیں اور پیسہ ہمارا لگ رہا ہے تو وہ ڈائیس پورا وہ جو پروازی بھارتی ہیں وہ دو جگہ بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں راہل گاندی نے دراصل ایک تمیز تمیز کہہ سکتا ہوں ایک ڈیفرنس پیدا کر دیا اور ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ جس پردان منتری کے بارے میں آپ ہو حلہ کرتے ہیں گلہ کرتے ہیں دراصل کرنا تو چاہیے ہمارے بھارت کے پردان منتری ہیں لیکن اصل اسٹیتی کچھ اور ہے آپ کو جو آ کر بتایا جاتا کہ ہم نے سڑکیاں بنا دی ہم نے ٹرین بنا دی اسٹیتی کچھ اور ہے غریب آدمی کا زندگی اور زیادہ دھوبر ہوئی ہے یہ بات دراصل راہل گاندی نے امریکہ میں جا کر کے فیزیکلی مل مل کر لوگوں کو بتایا ایڈریس کیا ہے مہدی جی تو وہاں پر کچھ زیادہ یونیورسٹیز کو وہاں کے لوگوں کو زیادہ ایڈریس نہیں کر پاتے اپنے ڈائیسپورا کے علاوہ وہ لکھیت بیان پڑھ دیتے ہیں اور بتا جاتے ہیں کہ دیکھیں بھارت میں اب کیا ہو گیا ہے پہلے بھارت کیسا تھا اور آج بھارت کیسا ہے وہ تو بار بار آپ کو معلوم یہ کہ پورے دنیا میں جا کر کے بھارت کے بارے میں کیا کہہ کر آئے ہیں راہل گاندی پر یہ الزام لگایا جاتا کہ انہوں نے بھارت کی بیزت ہی کر دی ہے بھارت کی ایمیش کو خراب کیا ہے جبکہ موڈی جی باہر جا کر کے یہ بتایا کرتے تھے کہ بھارت میں پیدا ہونے والا اپنا ماتہ پیٹا کرتا تھا کہاں پیدا ہو گیا ارے فقر ہے ایک انسان کو اگر امریکہ افریقہ جاپان میں جا کر کے کوئی بھارت کا بندہ بہت اونچے منصب پہ بھی پہنچ گیا ہے وہ اس بات کو لے کے فقر کرتا ہے کہ میں بھارت میں پیدا ہوا ہوں ایسا کوئی بھارتی ہے نہیں ہے اور فقر سے سینہ چوڑا کر کے بتاتا ہے آپ ماتہ پیٹ کر بتا رہے ہیں کہ کہاں آ گیا نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھارتی ہے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو فقر سے یہ نہ بتاتا ہو کہ میں اس بھارت میں پیدا ہوا ہوں جس نے لوگ تندر کو حقیقت میں جی کر کے دکھایا ہے خیر اپنی بات پر آتا ہوں اب وہاں ویرود شروع ہو گیا ہے یہ ویرود آپ کو گودی میڈیا بتانی رہا ہے آپ کو صرف وہی بتایا جا رہا ہے جیسے کہ پہنچلی بار انجنہ اوم کشف وہاں گئی اور ایک میزیشن سے پوچھا کہ ہاں کتنے خوش ہیں آپ موڈی جی آ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں تو پیسے ملے ہیں مجھے تو مجھے تو بتایا گیا مجھے نہیں پتا کون ہے اس طرح کے جو بلا وجہ کے شغوفے آپ کے سامنے چھوڑے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ وشف گروہوں یہ ہیں ایسا نہیں ہے اب وہاں ڈائیسپورا میں وہاں کے بھارتیوں میں وہاں کے انگریزوں میں یہ بات اڑ چکی ہے کہ بھارت میں ایکچولی محول کیا ہے آپ دراصل اس بات پر گوھر کیجئے راہل گاندی نے جو کہی تھی راہل گاندی نے کہا کہ راجیب گاندی یہ کہا کرتے تھا کہ اپنی یوجناوں کو لاغو کر دیجئے لوگوں کو پتہ چل جائے گا لیکن عام آدمی پارٹی ہے یا بھارتے جنتہ پارٹی انہوں نے راہل گاندی اور کانگریز کو بھی یہ سکھا دیا کہ آپ ایک موٹا فنڈ خرچ کیجئے اور موٹا فنڈ خرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کو اپنی یوجناوں کے بارے میں بتانا پڑے گا لوگوں کو تو دوستو بات یہ کہ وہاں پر بھی دو پھاڑ ہو گئے اب بڑے لوگ زیادہ لوگ وہاں پر حالانکہ اسٹیڈیم پورا بھر گیا ہے پندرہ ہزار کی کیپیسٹی ہے چوبیس ہزار وہاں پر ریسٹیشن ہو گئے پورے امریکہ سے ہو سکتا ہے وہ کوئی نسلہ مسئلہ نہیں ہے پردان منتری جا رہے ہیں انویٹیشن دیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا اگر قرآن ملتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آدمی جاتا ہے لیکن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ مہدی جی کی تمام نیتیوں کا سمرتن کرتے ہیں یہ پروٹس اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کے بھارت میں ہمارے بھارت میں وہ نیتیاں صحیح طریقے سے لاغو نہیں ہوئی ہیں اسی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریسیاں کمزور ہوئی ہے اور باقی بھی بہت ساری فورم بولتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے حالات کیا ہیں آپ کو یہی خبر بتا نہیں تھی کہ مہدی جی کا ویروز شروع ہو چکا ہے کس حد تک پہنچے گا ایکزیکٹ نہیں بتا لیکن یہ چیز آ رہی ہے جو آپ کو اخبارات اور بھارت کے جو ٹی وی چیلنز ہیں یہ نہیں بتا پانا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینڈز باق میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہن موسیقی